اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مطارف کروائیں گے کہ ہمارے کسان بھائی کس طرح سے فلاورز کی کاشت سے جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد خوکر صاحب جو کہ پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں اور نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر میں جو فلوری کلچر کا شعبہ ہے اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں فلاورز کے اوپر انہی سے آج ہم جانیں گے کہ ہمارے کسان بھائی کس طرح سے فلاورز کو کاشت کر کے تو اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اوورال جو ہے ملٹی بلین انڈسٹری جو ہے وہ بن چکی ہے دنیا بھر میں اور بہت زیادہ پروفٹ کمایا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہمارے کسان بھائی کس طرح سے جو فلاورز پاکستان میں کاشت ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ کتنی اقسام کے جو فلاورز ہیں وہ کسان بھائی پاکستان میں کاشت کر سکتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ کتنا پروفٹیبل یہ شعبہ ہے کہ فلاورز کی جانب اس کی کلٹیویشن کی جانب جو ہے ہمارے کسان بھائی آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً کوئی پچاس پرسنٹ زیادہ جو دوسری کرافشن اس کی نسبت اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہے اس کیونکہ اس میں آپ کے پاس آپشن زیادہ ہیں اس سے آپ جو ہے نا اسنشیل آئل پرفیوم وغیرہ نکال سکتے ہیں اس کے بعد اس سے مختلف قسم کی میڈیسنز بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ اس کا سیڈ کا ایک بہت بڑا بیسنس ہے پوری وائیڈ میں تو آپ مطلب جس طرف بھی جائیں اس کے علاوہ اس کی ویلو ایڈیشن ہے جس سے آپ مختلف جو ہے نا وہ ہینڈی کرافٹ بنا کے وہ بھی بیج سکتے ہیں اور جو اس کے مختلف گلدستے ہوتے ہیں بھکے ہوتے ہیں وہ بھی آپ بنا کے اس کا مطلب ہے وہ بیج سکتے ہیں پاکستان میں یہ بتائیے گا کہ کتنی اقسام کے فلاورز جو ہیں وہ کاشت ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ موسم کچھ ہمارے ایریاز ہیں جن میں ایکسٹریم جو ہے وہ ہاٹ ہے کچھ ایریاز میں ہے ایکسٹریم سرد ہے تو کس طرح کے فلارز جو ہیں وہ کاشت ہو سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کا قلائے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسی سرزمین دی ہے کہ جس میں ہم ہر قسم کی وہ جو پودے وغیرہ اگا سکتے ہیں تو پھولوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر موسم میں مختلف علاقوں میں اگایا جا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ متدل موسم کی ضرورت ہوتی ہے اور متدل سے مطلب ہے آگے اگر کچھ ہارٹ کلائی میٹ کے ہیں کچھ متدل کے ہیں کچھ کھوٹ کلائی میٹ کے پودے ہیں تو اوبرال پورے سال میں ہم ان کی مختلف لوکیشنز پہ ہم ان کی وہ کر سکتے ہیں کلٹیویشن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک بقاعدہ پروگرام ہوتا ہے ان کی کلٹیویشن کے لیے کہ آپ نے ان کو انڈور کرنا ہے آپ سیزن کرنا ہے یا اوپن کلائی میٹ میں کرنا ہے تو وہ اس کی مختلف موڈیلیٹیز ہیں ان موڈیلیٹیز کے پہ اوپر آپ جب ان کی کلٹیویشن کریں گے تو وہ ایک بہت بڑا بریک تھوڑ ہوگا مطلب اپنی اگرو کلائی میٹ کے لیے خوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کتنی اقسام کے جو فلارز ہیں آپ کاش کر سکتے ہیں ان کی ویلیو وائز بتائیے گا کہ سستے سے سستا کتنا کا فلار ہوتا ہے اور مہنگے سے مہنگا کتنا آپ کاش کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف اس پر تقریباً اگر ہم لیلیم کا پھول لے لیں جو عام طور پر بکے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تقریباً ہزار پیتہ کا بھی ہوتا ہے اور اس طرح اگر آپ اسے اسی بکے میں استعمال ہونے والا عام سا اگر اس کا پھول لے لیں تو وہ بیس تیس روپے کا ہوتا ہے تو مطلب ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی جو آپ ایک مربع سکیر میٹر میں جتنے فائدہ کما سکتے ہیں اس سے پچاس پرسن زیادہ آپ پھولوں میں کما سکتے ہیں تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ اس طرح ہمیں مطلب ہے وہ کسان جن کے پاس اس کا تھوڑا ہے رقبہ تھوڑا ہے تو وہ اس طرح کی اس پر طرف آ سکتے ہیں اجیسر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم باقی کروپ میں دیکھتے ہیں کہ کافی ڈیفکلٹیز بھی ہوتی ہیں بیماریوں کا بہت ایسا اٹیک ہوتا ہے تو فلاورز میں کیا سیچویشن ہوتی ہے کہ ایزی ہوتی ہے ان کی کاش یا باقی کروپ کی نسبت یہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے نہیں فلاورز میں جو ہے نا یہ ڈیفکلٹ ہوں نہیں ہوتا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بھول ٹریننگ سے نا ہم مطلب ہے اس کی اس کے مطلب مختلف اس کی کاش کا طریقہ اس کی کاش کے مختلف جو ذرائع ہیں یا اس کی کاش کے لیے جو بیچ چاہیے ہوتے ہیں اس کی بیماری کے مطلب ہم وہ کسانوں کو تربیت دیتے ہیں ٹریننگ کے لیے سر کیا طریقہ کار ہے ٹریننگ کے لیے ہمارا ایک ہے ایک کلچر پولی ٹیکنیک انسٹیوٹ نا اس کے طرح ہم مطلب ہے جو بھی کاشکار زمیندار سٹوڈنٹس یا جو بھی زمیندار حضرت آتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں بہت شکریہ آپ نے جانا کہ سر نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے کسان بھائی زیادہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں فلالز کی کاش سے اور ٹریننگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی کسان بھائی اس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہے ہیں تو وہ ٹریننگ کے حوالے سے بھی جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید بھی اگر آپ کے کوئی کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیے جا سکے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ